دنیا میں دس میں سے چھے انسانوں کو کسی نہ کسی موقع پر انزائیٹی و ڈپریشن کے علاج کی ضرورت ہو سکتی ہے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر جنید رسول ہے میں ایک کنسلٹنٹ سکائٹرسٹ ہوں اور میں یونیورسٹیو لاہور کے ساتھ منسلک ہوں وہاں کے میڈیکل کالج میں پڑھاتا ہوں اور ایوننگ میں ایک کلینک ہے فیور کلینک کے نام سے اس کو امران کرتے ہیں جی ایک کوئیسٹن آیا تھا کہ ذہنی صحت کے حوالے سے ٹیبو ہے یعنی اس کے بارے میں لوگ بات نہیں کرنا چاہتے اور کوئی بھی انسان اگر یہ ذکر کرتا ہے کہ جی مزاج خراب ہے مایوسی غمگینی ہے کچھ ذہنی صحت کے مسائل آ رہے ہیں تو جیسی سائیکیٹرسٹ کا نام لیا جائے کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہتے ہیں تو گھر والے پرشان ہو جاتے ہیں اور لوگ اگدم سے کہتے ہیں بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے جانے کی تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ذہن، مائنڈ ایک جسم کا حصہ ہے جس طرح میدہ اگر خراب ہوتا ہے تو میدے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اگر دل میں تکلیف ہوتی ہے تو دل کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اسی طرح کہ ذہن میں اگر ڈسٹرمنس ہو جائے کیمیکل ایمبالنس ہو جائے تو اس کے لیے بھی سیکیٹرسٹ کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان علامات کو کئی دفعہ بہت سارے اور چیزوں کے بعد ساتھ جوڑا جاتا ہے جس میں جن، جادو اور ایسٹر کی چیزوں کے ساتھ اس کی اسوسییشن کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں ہم لوگ یہی سمجھاتے ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ڈیفرنٹ ان کی علامات ہوتی ہیں اور ذہنی بیماریوں کے علامات بلکل ڈیفرنٹ ہیں تو ہمیں ضرور سیکیٹرس سے ایک دفعہ مشورہ کر لینا چاہیے اور اس ٹائم پوسٹ کووڈ ورلڈ میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انزائیٹی، پیچینی کے برہت کمرز اور ڈیپریشن یہ بہت زیادہ کومن ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں دس میں سے چھے انسانوں کو کسی نہ کسی موقع پر انزائیٹی اور ڈیپریشن کے علاج کی ضرورت ہو سکتی ہے تو یہ بہت بڑا ہیوج نمبر ہے تو اس کے بارے میں جب بھی کبھی کسی کو پرابلم ہو تو ضرور مشورہ کریں مشورہ کرنے میں کوئی حج نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مریض جن کو انزائیٹی یا ڈیپریشن کا مرض ہوتا ہے وہ کئی سال کبھی کوئی میدے کی دوائی کھا رہا ہے کوئی دندل کی دوائی کھا رہا ہوتا ہے اور آخر میں یہی پتا چلتا ہے کہ ذہنی کیفیات کے مسائل تھے تو میرے خیال میں سکائیٹرس سے مشورہ کرنا بہت ہیل فول رہا تھا ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں اور ان کو کچھ ایسے امراض ہوتے ہیں جس میں سکرزوفرینیا، بائیپولر ڈیسورڈر، کنورجن ڈیسورڈر اس سے کچھ ہوتے ہیں امراض اس میں یہ ہسٹری میں پتا چلتا ہے کہ یہ جو پیشنٹ ہیں یہ کئی سال یا کئی مہینے ان کا روحانی علاج بھی ہوتا رہا ہے اور ان کو کہا گیا کہ ان کے اوپر جن آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا یہ جو جنات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اس میں ان کی اور ہماری زندگی کا کافی فرق ہے کوئی ڈریکٹ اس طرح کا کوئی تعلق اس طرح نہیں ہے اور بہت ساری علامات جن کو ہم کہتے ہیں کہ جنات کا اثر ہے وہ اصل میں جسمانی امراض ہوتے ہیں اور وہ پہلے وہاں سے علاج کروا کے اگر وہ ہوں تو وہ ٹھیک ہو جانے چاہیے وہ وہاں سے ٹھیک نہیں ہوتے اور پھر سکائیٹرس کی دوائی سے ہی وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو ڈیفرنشیٹ کر سکیں کہ کیا چیز جسمانی و ذہنی مسائل ہے اور کیا چیز یہ جنات کے اثرات ہیں تو یہ بڑی ایپورٹن چیز ہے ہمارے بہت سارے مریض کئی سال ان کی اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں کہ ان کا صحیح بروقت علاج نہیں ہو پاتا موسیقی موسیقی